یہ ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے برطانیہ میں برطانیہ میں ایک سوشل میڈیا نے سسم ڈھایا نا وہاں بھی جو دہشت گردی ہے کہ ایک تقریب میں بچیاں جو تھیں وہ رقص کر رہی تھی کوئی ورشی پروگرام پر اور ان بچیوں کو نشانہ بنایا کسی جنونی نے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ یہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے ثابت ہوا وہ مسلمان نہیں ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اسلام سے وہ وہی کے رہنے والا تھا لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں جگڑے شروع ہو گئے فضادات شروع ہو گئے مساجد پہ حملے شروع ہو گئے جو گورے انتہا پسند ہیں وہ حرکت میں آگئے نسل پرست انہیں کہا ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے ہمارا وطن واپس کرو ہمیں اور پورا برطانیہ جو ہے وہ ہل کے رہ گیا اور اس کے بعد حکومت نے کیا کیا حکومت نے اور پولیس نے چن چن کے ان لوگوں کے گرفتار کیا ان کے گھروں پر چھاپے مارے ان کی دیواریں پھلانگی ان کے دروازے کٹ کٹ آئے اور جس نے کھولا نہیں دروازے توڑ دیئے اور اس کے بعد اب سزائیں ملنی شروع ہو گئی ہیں کسی کو بتیس ماہ کی قید ہو رہی ہے تو کسی کو بتیس سال کی قید ہو رہی ہے یہ ہے زندہ معاشرے اور ہمارے یہاں کیا ہے نومہ ہی ہوا عرصہ گزر گیا کیا ہوا ایک سال سے زیادہ ہو گیا ابھی یہی تینی عورہ مقدمہ کس عدالت میں چلنا ہے سپریم کورٹ نے ایک سٹے دے رکھا ہے ہمارے یہ بحث جاری ہے وہ قلد اندناتے ہیں میڈیا میں ہم انگامہ کرتے ہیں اور جناب یہ سبل عدالت میں چلے گا یہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا وہ کہتا فوجی عدالت میں چلے گا اور بھائی مقدمہ چلتا جو قصور وار تھا اس کو سزا بلتی جو بے قصور تھا اس کو رہا کر دیا جاتا مگر ابھی تک ہم ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پھر یہ جو سارے ادارے ہیں یہ کس کام کے ہیں اور کتنی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جتھے جو ہیں انہوں نے منظم ہو کے شہروں کی ناکہ بندی کی ہے شہریوں کا جینہ حرام کیا ہے ان کو نشانہ بنایا ہے لوگوں کے خلاف فتوے دیئے ہیں ان پر حملے کیے ہیں اب آپ کیا ہو رہا ہے چیف جسٹس کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے انتہا پسندوں کی طرف سے آپ اور ہم بیٹھے ہیں بس یہ سارے لوگ اس لیے ہیں انہوں نے صرف تنخواہیں لینی ہیں واجبات وصول کرنے ہیں مراعات لینی ہیں اور ریاست کے ساتھ آج کیا ہوا آج اب دیکھیں ایک مقدمہ ہے وہ ریپ کا اور قتل کا اکیس سال بعد کیا ہے چوبیس سال بعد نائنٹی سیون شاید میں رہا ہے ہاں اس کا وہ اس کو سزا ہوئی اس نے اپیل کی شریعت کورٹ میں پھر وہ سپریم کورٹ میں پہنچا آج ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا کتنے سال بعد دو دہائیوں کے بعد چوبیس سال زیدہ ہو گیا اکیس سال دوسرے قید کاٹ لی یہ کیا انصاف ہے کیا نظام انصاف ہے اس لیے پہلی بات یہ ہے فساد فیل عرض جو طاقت استعمال کرتا ہے جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے خواہ وہ کوئی ہو